تو میرے لیے پہلی بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فرنڈ مانگنا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا تو اس نے وہ گھومنے والی کرسی میں بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آگیا تھا تو میں نے اپنے طلابہ سے کہا تھا کہ بھوک کاٹ لو گئے لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں یہ سوکھا کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے میرے رویہ کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا میرے رویہ کا لالچ بھی کوئی بتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے میرے والد اگرامی نے مجھے جو وسیعت کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے دین کو کاروبار نہیں بنانا اگر شوق آ جائے دولت جمع کرنے کا اگر یہ طلب دل میں جاگ جائے تو پھر کاروبار ہی کر لینا آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں کوئی کاروبار کر لینا دکان پہ بیٹھ کے رزق کما لینا تو دین کو جو ہے وہ روزی کا اڈا نہیں بنانا تو اللہ کے فضل سے آپ نے میرے رویہ سے بھی میرے طرز زندگی سے بھی یہ بات نہیں دیکھی ہوگی اور یہ بات کہنا بہت مشکل ہے جب علم کی بولیاں لگ رہی ہوں اور جب پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار اوپے کے اندر تقریریں بک رہی ہوں تو ایک بندہ سویر سے لے کے شام تک کالا کالا رسول اللہ کا نغمہ لے کر کے گھومیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے تو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کبھی جو ہے وہ کوئی ہلکہ اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اور اللہ نے دل کو یہ استغنا کی دولت دی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک شیر بجھوا دیا تھا میں نے کہا میں بڑا غیرت مند شخص ہوں اور خوددار آدمی ہوں لیکن میں ان بچوں کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا چلو وہ آپ کا انداز ہوگا اور آپ کا بھی شاید قصور نہیں ہے آپ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے عادی ہوں گے تو میں نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ خیرات نہ دے حسن طلب کی داد تو دے میں نے کہا یہی دیکھتا ہے کہ ایک شخص کس طرح تیرے پاس آیا ہے خیر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ یہ بہت جل پایا تکمیل تک پہنچے گا میرے عزیز نے بات کی کوئی آج سے چار ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک پراپے گھنڈا کے طور پہ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں تو مجھے افضل کہنے لگا میں جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی جانب جا رہا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ آج جمعہ میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جگہ ہم نے نہیں بیچی ہے یہ محض پراپے گھنڈا ہے تو میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے حالات آئیں گے تو وقت خود بولے گا تو یہ ہم کس کس کی صفائیاں دیتے ہیں پھرے لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں تو جو کسی کے مند میں ہے وہ کیا کسی نے کہا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا اب تو لوگوں کا محبوب مشکلہ بن گیا ہے ہمیں چھیڑنا ہمیں تکلیف دینا ہمیں عذیت پہنچانا یہ ایک آپ کے شہر میں ایک شخص آ کر کے بڑی لمبی زبان سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ رضا ساکب نے تو دین کی لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے اور وہ دعائی دیتا پھرتا ہے کہ پانڈے کلی کرالو مفت تقریران کروالو اس نے تو دین کے وقار کو مجھرو کر دیا ہے یہ دیکھو بت کہیں ہمیں کافر خدا کی مرضی یہ بھی وقت آنا تھا کہ جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی لوٹ سے لگا رہا ہے اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے اللہ اکبر یہ کیسا یہ وقت بھی آنا تھا ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لڑکی اور لڑکیاں آوارہ ہو جائیں گے ماں باپ کے کہے پہ نہیں رہیں گے تو صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا حضور کیا ایسا ہوگا تو حضور نے فرما اس سے بھی شدید تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا فرمایا لوگ عمر بالمعروف کرنا اور نہیں ان المنکر کرنا چھوڑ دیں گے تو صحابہ نے کہا حضور کیا ہوگا فرمایا اس سے بھی عجیب عرض کی حضور وہ کیا تو حضور نے اشارت فرمایا کہ اس سے شدید یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے برائی کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے آج جو اپنی تقریر کو چالیس ہزار میں بیچتا ہے وہ کہہ رضا ساکب نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے یہ دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے دین کو سستا کر دیا ہو اس نے اور اس نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے یہ مفت تقریریں کرتا ہے تو میں نے کہا صحابہ میں کب مفت تقریریں کرتا ہوں یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں مفت تقریریں کرتا ہوں تم تو چالیس ہزار میں بک جاتے ہو اور میرے سامنے تو بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے ساری زندگی پیچھے پیچھے رہتا ہے تم تو چالیس ہزار میں اپنا سعودہ کر لیتا ہے وہ تو ساری زندگی نام لگا دیتا ہے میں نے کہا تم تو چالیس ہزار میں بکتے ہو لیکن لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی بیانہ ہے ابھی قیمت تو باقی ہے تو میں نے کہا کون کہتا ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں یہ سازش ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں لوگ تو اپنی جان بھی وارنے کے لیے تیار ہیں یہ رات بھی لوگ موجود تھے اثر کے بعد بھی تھے سہری کے دم بھی تھے اس وقت آج بھی ابھی تک بیٹھے کون آتا ہے کس کے پاس وقت ہے کہ آپ عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں کیسے کسی سریلے آوازی لگائی جاتی ہیں لوگ جمع ہو یہ میرے پاس کیا ہے لفظ بھی ٹوٹے ہوئے لہجہ بھی سلامت نہیں ہے لیکن یہ طلابہ ہیں تو کھچے چلے آ رہے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں محبت کرنے والے ہیں کہ سب کچھ نچاور کر رہے ہیں جو شخص آگے سے جواب نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کو مارو اور اسی کی تظلیل کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے یہ ایک سو آٹھ بچے فارغ ہو رہے ہیں اصل مخالفت تو اب شروع ہوگی تو مجھے ایک صاحب ذمہ دار ہیں بزرگ ہیں تو وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے کنایا تم جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو میں نے بڑے حیرت سے کہا میرا مقابلہ تو نہیں کر رہے ہیں کہنے لگے نہیں تم بولے آدمی تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں میں نے کہا صاحب میرا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں کہنے لگے نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں اور کھلے اور کچھ باتیں انہوں نے سنانے چاہیے میں نے کہا کیسے مقابلہ کرتے ہیں میں ایک مہینے میں ستر درست دیتا ہوں اگر یہ اکتر دے تو مقابلہ ہو نا میں ستر ایک مہینے میں اللہ کی توفیق سے درست دیتا ہوں اگر یہ جو ہے وہ مقابلہ کریں تو اکتر یا بھتر دیں تو مقابلہ ہوگا تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ایک سو آٹھ طلابہ فارغ ہوئے ہیں اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے ہمارا تو ہمیں خوشی ہوگئے کہ وہ ایک سو نو فارق کرے کاش کہ ایسے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے فستا بے کل خیرات اس مقابلے کی ترغیب تو رب نے بھی دلائی ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کاش کہ اس طرح کے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لئے خوشی کی بات